پردھان منطری نیندر مہدی جی نے بہت لمبا کمپین کیا ہے اور ہر بار کمپین کے بعد وہ آدھیاتمی سے جڑتے ہیں دھیان سے جڑتے ہیں اور وہ دھیان کر رہے ہیں پینتالیس گھنٹے کا ان کا دھیان ہے اور جس پر وپکش کے لوگوں کو بیویلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام کیجئے آپ کو جانا ہے کسی مزار پر آپ کو بسی مندل میں جانا ہو کہیں اور جانا ہو آپ جائیے آپ رات نہ کیجئے دعا کیجئے پردھان منطری تو دھیان کر رہے ہیں آپ کو کیا اتراز ہو جا رہا ہے پردھان منطری پر زیادہ دھیان ہے پردھان منطری ہر کام ان سے پوچھ کے کریں گے جو جس پوجہ پدتی کو مانتے ہیں سناتن دھرم پر چلتے ہیں اور اپنی پوجہ پدتی کے حساب سے اور آدھیاتم کے حساب سے وہ دھیان کرتے ہیں اس پر بھی اتراز ہو رہا ہے یہ تاجب کا ویشہ ہے کہ وپکش کے پاس اپنی کمیاں ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی کام اور بھی ہونا چاہیے کچھ کمیاں ڈھونڈیے کہاں گلتی رہ گئی آخر کیوں ہار رہے ہیں کیوں مہدی جی چار سو کے پار جا رہے ہیں اس پر ان کو بیچار بھی مرش کرنا چاہیے تو وہ ابھی سے پردھان منطری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چناؤ کمپین میں تو پردھان منطری کو ایک نہیں انیک گالیاں دی کیا کیا نہیں کہا پردھان منطری کو اور پردھان منطری دھیان کر رہے ہیں تو اس میں اسے بھی پکش کو کیا پریشانی ہے سوامی بیویکہ نند راک میموریل سوامی بیویکہ نند جو دنیا کو سندیش دیا اس اصطحل پر جا کر اگر دھیان کیا جائے یوگ کیا جائے تو راجنیت میں بھی پکش کے لوگ اتنے بیچین ہیں کہ لگتا ہے کہ یوگ اور دھیان کے پرتی تو گھرنا ہے ہی ہے ساتھی ساتھ سوامی بیویکہ نند راک میموریل پر اگر کیا جا رہا ہو اور ایسے سوال پر کوئی آلوچنا کا سور ہو یا نشتر روپ سے دیش کی پراتن پرمپرہ اور دیش کی جو ہماری پونجی ہے یوگ اور دھیان اس پر بہچارک حملہ کرنے والے نشتر روپ سے راجنیت میں ایسے لوگ ہیں جو کیول آلوچنا کے لیے جانے جاتے ہیں سکاراتمک بیپکش کی بھومکہ میں بھی نہیں کانگریس پارٹی اور انڈیا لائنس کو آخر کار ہوا کیا ہے پردھان منطری یادی کچھ بولے تو ان کو سمسیا اب پردھان منطری کانیا کماری جا کر ویویکانند روک پر دھیان کرے تپسیا کرے سادنا کرے مون رہے تب بھی ان کو سمسیا ہے مطلب پردھان منطری کا میڈیٹیشن اور ویپکش کا ایس سمپون فرسٹریشن اور کس پرکار سے فرسٹریشن دکھاتے ہوئے اب سناتن ویروت میں جن لوگوں نے رام مندر کا ویروت کیا رام مندر کو بیکار بولا رام مندر کو لٹکانے اٹکانے بھٹکانے کی ساجش رچی جنہوں نے کہا رام جی کا ہستی تو نہیں ہندو ٹیرر سے لے کر سناتن بیماری ہے سناتن سماپت ہونا چاہیے اب وہ لوگ چھاتے کہ کوئی ہندو سناتنی دھیان بھی نہ کرے تپسیا بھی نہ کرے سادنا بھی نہ کرے مطلب ایسا فتوہ جاری کر دیں گے اور کہتے ہیں موڈل کوڈ آف کونڈاکٹ کا ویلیشن ہے کس پراغ دھان کا نہ پردھان منتری پرچار کر رہے ہیں نہ پرسار کر رہے ہیں نہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں نہ راجنیتک وقتبیہ دے رہے ہیں نہ یہ راجنیتک کالیکرم ہے پر ہاں جب راہول گانڈی 26 اپریل کو وائناڑ کا چناؤ لڑ رہے تھے تو بغیل کے کناٹکا میں وہ کیمپین کر رہے راجنیتک بیان دے رہے تھے تب سائلنٹ پیریٹ پولیٹیکلی وائلنٹ بن گیا تب وپکش نے کچھ نہیں بولا اب ان کو mcc کا وائلیشن نظر آتا ہے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے کور نہ کریں بھائے آج ہم سوچل میڈیا کے زمانے میں ہیں سب کے پاس سمارٹ فون ہے ڈیٹا کا cost 90% کم ہو چکا ہے اور اس کے چلتے سبھی کے پاس ویڈیو بنانے کی فیسیلیٹی ہے تو کوئی ویڈیو بنا دے گا تو اس پر پرکار سے موڈی ویروت کرتے کرتے سناتن ویروت کا ایک نیا پریچائک مل رہا ہے کہ کوئی سناتنی ہندو جا کر تپسیا بھی نہ کرے